بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقارخان پینٹ فرکشپ یوٹیوب چینل کافی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہونڈا کی گاڑیوں کا اس مارڈل کا یہ جو اس شیب میں ہے اس کی کیا پرائز ہوتی ہے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں اس شیب میں اگر پرائز کی بات کی جائے تو گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ڈاکومنٹس کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس کے انجن اور ٹائر کی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے اس طرح سے گاڑی کا اندازہ لگانا بہت ہی بیوکوفی ہوتی ہے اور اس طرح سے گاڑی لینا جو ہے وہ بھی جو ہے غلط ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب سے ساری بات ہوتی ہے گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر گاڑی کی کنڈیشن کے بعد ہی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تے کی جا سکتی ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس طرح کی شیف میں گاڑی تو اس طرح کے یہ جو گاڑی ہے ہونڈا سیوک دو ہزار چھے کا موڈل ہے اور یہ چھت بانٹ اور اس کے علاوہ جو ڈگی ہے یہ جنون پینٹ میں ہے باقی جو سائیڈے ہیں اس وہاں سے جو ہے وہ شاور ہوئی ہے اور ڈاکومنٹ اس کے دو ہزار چودہ تک کلیر ہیں اس کے بعد تقریباً لاکھ سے سوہ لاکھ روپے اس کے ڈاکومنٹس کے اوپر خرچہ ہے انجن ٹائر اس گاڑی کے ٹھیک ہے باقی فرنٹ بمپر اور شیلڈیں وغیرہ گاڑی میں کم ہیں تو اگر اس کنڈیشن کی گاڑی آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کو لینی چاہیے تقریباً نو لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک کے درمیان میں نو بیس نو تیس نو پچاس نو ستر گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے تو اس طرح یہ گاڑی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کم از کم نو لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان لینی چاہیے باقی اس موڈل میں اور اس شیو میں گاڑیاں اور بھی ہوتی ہیں جو کہ پندرہ لاکھ اٹھارہ لاکھ سولہ لاکھ روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں بہرحال وہ ساری گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر دیپینٹ ہوتی ہے اب اس گاڑی کے اوپر جو لاکھ سوہ لاکھ روپے ویسے خرچہ ہے باڑی کے اوپر اور تقریباً لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کاغذات کے اوپر خرچہ ہے تو یہ تین لاکھ روپے ہو گئے اور اگر یہ گاڑی آپ کو نو لاکھ روپے کی مل جائے نو لاکھ روپے کی آپ یہ گاڑی لیتے ہیں تو یا ساڑھے نو کی لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر تین لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں تو یہ گاڑی بن جاتی ہے تقریباً بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی گاڑی بن جاتی ہے اس کے بعد اگر اس گاڑی کو آپ سیل کرتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو لاکھ ڈیر لاکھ روپے فائدہ دے سکتی ہے تو اس طرح سے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی یہ کتنے کی لینی چاہیے تو یہ گاڑی اس طرح نہیں بتایا جا سکتا گاڑی کی کنڈیشن کے اوپر ساری بات ہوتی ہے جب گاڑی یہ اچھی کنڈیشن ہوگی تو وہ اچھے پیسوں کی ہوگی گاڑی کی کنڈیشن بری ہوگی اور مارڈل اچھا ہوگا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگہ بان